اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل حمیم مدرخہ و تین و حضرات حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر ستانوے نائنٹی سیون آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن سلام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں محاربی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں صالح بن حیان نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ آمر شعبی نے کہا مجھے ابو بردہ نے حدیث بیان کی اور ابو بردہ اپنے والد سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کے لیے دو گناہ عجر ہے نمبر ایک وہ اہلِ کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لیا اور پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا دوسرا وہ مملوک غلام جس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا اور اپنے مالکوں کا حق ادا کیا تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک باندی تھی اس نے اس کو عدب سکھایا اور اچھا عدب سکھایا اور اس کو تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی پھر اس کو دو گناہ عجر ملے گا ایک وہ غلام اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے مالک کے بھی حقوق ادا کیے اور وہ شخص جس کے پاس باندی تھی اور اس نے اس کو اچھی تعلیم و تربیت دی اور پھر اسے ازاد کیا اور پھر اسے نکاح کر لیا لیکن غلامی کا دور نہیں الحمدللہ اور باندیوں کا بھی دور نہیں الحمدللہ پہلا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ وہ اہل کتاب جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور پھر حضور کی بیست کے بعد حضور پر ایمان لے آئے ان کو دو گناہ عجر ملے گا یہ اہل کتاب کون ہیں اس میں اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جن کو دو گناہ عجر ملے گا اسلام لانے کے بعد یہ وہ اہل کتاب ہیں کہ جو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بیست سے پہلے اہل کتاب تھے اپنے نبی پر اور ان کی کتاب پر بغیر کسی تبدیل اور تحریف کے ایمان رکھتے تھے اور پھر بعد میں جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی تو بیست مبارک کے بعد وہ حضور پر ایمان لے آئے تو ان کو دو گناہ عجر ملے گا ایک حضرات اہل علم تو یہ ہیں اور دوسرے اہل علم کا طبقہ یہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب سے مراد قیامت تک کے لئے اہل کتاب ہے کہ جو بھی اہل کتاب ایمان لائیں گے ان کو دو گناہ عجر ملے گا بہرحال وہ اہل علم جو یہ فرماتے ہیں یہ وہ اہل کتاب ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں تھے ان کی دلیل یہ ہے قرآن مجید سورہ قصص کی یہ آیات تیبہ جس کا مفہوم سماعت فرمائیں جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جب ان پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے ہم اس سے پہلے ہی مسلمین اور عطا شعار ہو چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے عمال کا دگنا عجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے سبر کیا تو قرآن مجید کی آیات تیبات میں چونکہ من قبل ہی کے الفاظ ہیں یعنی وہ اہل کتاب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد یا قرآن مجید کے نزول سے پہلے اپنی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی بشارت کا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن مجید پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ظہور کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حباب جو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت تک کے لیے اہل کتاب ہیں جب اسلام لائیں گے انہیں دگنا عجر ملے گا وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ کفار کے نیک عامال اسلام لانے کے بعد مقبول ہوتے ہیں ایک متبہ حضور رحمت کونین پر ایمان لانے کی وجہ سے اسی طرح ہرکلِ روم کے پاس جب میرے اور آپ کی کریم آقا نے اپنا مقتوب مبارک بھیجا تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایمان لے آؤ تمہیں دگنا عجر ملے گا حالانکہ اس وقت نصرانیت کے اندر تبدیل و تحریف ہو چکی تھی لیکن پھر بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنِ عجر کی بشارت عطا فرمائی اسی طرح وہ اہلِ علم جو یہ فرماتے ہیں کہ اہلِ کتاب جو اس نام لائیں حضور کے زمانہ اقدس سے تھے تو انہیں دگنا عجر ملے گا تو دگنا عجر ملنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں جب وہ ایمان لائے تو انہیں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے ان کے دوستوں کی طرف سے ان کے حباب کی طرف سے ان پر ظلم ہوئے ان پر پریشانی آئیں مشکلات آئیں تو ان پریشانیوں مسائب پر صبر کرنے کی وجہ سے ایک وہ عجر ملا اور دوسرا حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے واجب الہترام لیکن سوال یہ ہے کہ آج بھی کوئی یہودی یا عیسائی یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ اگر داخل اسلام ہو جائے تو کیا آج بھی یا قیامت تک کے لیے اسے رشتہ داروں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے پڑوسیوں کی طرف سے کوئی مسئبت نہیں آئے گی حالانکہ تجربہ اور مشہدہ یہ ہوا ہے کہ آج بھی کوئی کرسٹین یا یہودی یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ جب اسلام سچے دل سے واقعی مخلص ہو کے قبول کرتا ہے تو اسے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دوست و باپ کی طرف سے بے شمار اسے مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا اسے بھی عجر دگنا ملنا چاہیے اہل علم کی دو آرات ہی دونوں کے دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں مدرخواہ تینوں حضرات تبلیغ دین کے نیت سے حدیث شریف کے اس درست کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامیک چینل کو سبسکرائی فرمایا یوٹیوب پر کمنٹس کریں لائک کریں بلیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنی والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ پاکہ آپ کو جدہ خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ